مسم اللہ الرحمن الرحیم نہم جماعت طلبہ ہم لوگ آج یونٹ نمبر 11 نوائس ان دا انوائرمنٹ کو سٹارٹ کرنے لگی ہیں اس کی ٹرانسکلیشن کو دیکھیں گے سب سے پہلے پیراگراف نمبر ون ہے نوائس شور پولیوشن علود کی شور کی علود کی is ہے ڈیفائنڈ بیان کی جاتی ایز بطور اینی کوئی بھی فارم قسم آف نوائس شور کی دیٹھ جو کہ ڈسٹرپس ڈسٹرپس کا مطلب ہے خلل پیدا کرتی ہے در نارمل آم فانکشنیٹنگ عمل میں آف لائف زندگی زندگی کے آم آمال میں جو شور خلل پیدا کر دے اس کو شور کی علود کی کہتے ہیں مثال کے طور پر آم طور پر ہمیں بہت ہلکی سی آواز میں پڑھانا پڑتا ہے لیکن اگر باہر سے کوئی بہت ہی بڑی شوردار گاڑی ٹرک یا رکشہ گزر رہا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ٹیچر پڑھانے سے رک جاتا ہے تاکہ طلبہ کو آواز چلی جائے تو جب ٹیچر رک جاتا ہے طلبہ کو پڑھانے کے لیے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ خلل پڑ گیا کس میں کار گزاری میں عام کار گزاری میں if left unchecked اگر اس کو روکا نہ جائے it can یہ ہو سکتا ہے have رکھے serious sungine effects اثرات on پر the mind ذہن پر and body اور جسم پر of humans انسانوں کے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا انسانوں کے جسموں پر اور ان کے ذہنوں پر سنگین نتائج جائیں یا سنگین اثرات ہو as well as اس کے ساتھ animals جانبروں پر تو اس کے جانبروں اور انسانوں پر سنگین نتائج ہو سکتے ہیں paragraph number 2 noise pollution shore کی aloo is is one ایک آف کا کی کے تب بگ سب سے بڑے sources ذریعوں میں سے of discomfort بے آرامی کے stress کچاؤ کے and or no sins اور جو ہے آپ کا یہاں پر تکلیف تے برہمی سے new essence in پاکستان 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 میں شور کی الودگی کھچاؤ بے آرامی اور بے چینی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے ان میں urban شہری areas علاقوں میں and or big cities شہروں میں noise شور کی pollution الودگی has چکی ہے reached پہنچ to پر آ ایک dangerous خطرناک level سطح تو شہری علاقوں میں اور شہروں میں بڑے شہروں میں شور کی الودگی خطرناک حد تک پہنچ چکی ہے for instance مثال کے طور پر ایک سروے by the پنجاب environmental protection agency جو کہ پنجاب کے تحفظاتی محولیاتی ادارے نے کیا claim وہ کہتا ہے that the level of noise شور کی in lahore lahore میں has reached وہ پہنچ چکی ہے 91 decibels 91 decibels decibels جو ہے وہ آواز کا unit ہے جب کہ maximum ایک زیادہ سے زیادہ 75 decibels 75 decibels کی is acceptable acceptable تو پنجاب کا محولیاتی تحفظاتی ادارہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ لاہور میں شور کی سطح ایکامل decibels تک پہنچ چکی ہے جبکہ 75 decibels تک قابل قبول ہے this means اس کا مطلب ہے that the mental ذہنی and or physical جس وانی health صحت of so many people بہت سے لوگ پہلے ہی خطرے میں ہے تو اس سے ہمیں یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کی ذہنی اور جسمانی صحت پہلے سے ہی خطرے میں ہیں یہاں تک آپ دو کا unit number 11 کا lecture number 1 complete ہوتا ہے سبق کو یاد کرنے کے لیے ویڈیو کا استعمال ضرور کیا کریں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک آپ لوگوں کی second class start نہیں اور ابھی صرف ایک class ہو رہی ہے تو آپ لوگ گھر پہ بیٹھ کے اپنے سبق کو یاد کریں سبق کو ضرور یاد کیا کریں ملنے next lecture